نیوزیلینڈ کا کرکٹ کو دھوکا این وقت پر پاکستان کے ساتھ سیریز منسوخ کر دی یک طرفہ دورہ پاکستان ختم کرنے کا اعلان وزیراعظم کا دورے کے لیے کیوی ہممن سب سے رابطہ عمران خان نے جسینڈا آرڈن کو بتایا کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن دوسری طرف سے مصبت جواب نہیں ملا نیوزیلینڈ کی ٹیم کل چارٹر تیارے سے واپس چاہے گی یہ ایک دستانے پہنے ہوئے ہاتھ بنیادوں پر اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی ختم کیا گیا مجھے نام دیتے ہوئے مناسب نہیں ہیں ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں ہماری خواہش ہے کہ یہاں کرکٹ کھیلا جائے کرکٹ کے بہت بڑے شوقین ہیں دستانے پہنے ہاتھوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی کون ملاوث ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں وزیر داکلہ شیخ رشید نے نیوزیلینڈ ٹیم کے دورے کی منسوخی سازش قرار دے دی کہتے ہیں ہمارے کسی ادارے کے پاس سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا بھارتی میڈیا زہر اگل رہا ہے اس طیفے کے سوال پر وزیر داکلہ برہم ہو گئے ہمارے لیے کھلالیوں کا تحفظ سب سے اہم ہے کھلالیوں کے تحفظ کے لیے سیریز منسوخی کی ہامی ہو نیوزیلینڈ وزیر آزم نے کیوی ووٹ کے فیصلے کی حماد کر دی نیوزیلینڈ کرکٹیم کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ سب سے پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا مریم نواز کا وزیر آزم پر تنز رانہ سناؤلا بولی حکومت بے عزتی پروف ہے ان کو اپنی عزت کا خیال نہیں شرم آنی چاہیے نیوزیلینڈ کی ٹیم بغیر کھیلے واپس چلی گئے عمران خان کا تو کوئی فون سننا پسند نہیں کرتا آج جو آپ کی بیشتی کیونکہ آپ تو ویسی خیر بیشتی پروف ہے آپ کو جو ہے وہ عزت کا احساس نہیں ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو آئی ہوئی تھی یہاں پہ سیریز کھیلنے کے لیے انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دی اور ہمارے وزیر آزم کا حال یہ ہے کہ کوئی اس کا فون سنتا نہیں ہے کوئی اسے فون کرتا نہیں ہے اور آج نیوزیلینڈ کی وزیر آزم نے جو ہے اس کا فون سنا لیکن اس کی بات کو جو ہے وہ مستند تھا نیوزیلینڈ سے آئی سی سی میں سامنا ہوگا چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ بوٹ میں اٹھانے کا اعلان کہا نیوزیلینڈ کس دنیا میں رہ رہا ہے کچھ شیئر نہ کرنا مایوس کن ہے اپنے سیکیریٹی اداروں پر فقر ہے پاکستان زندہ بات قومی کپتان بابر آزم کا ردیعمل جاوید میادات کہتے ہیں پی سی بی نیوزیلینڈ کو اپنا موقف بتانے میں ناکام رہا ایسا فیصلہ بوٹ کی ناکامی ہے شویب اختر نے کہا اس فیصلے سے پاکستان کو دھچکا لگا وقار یونس بولے آج کا دن پاکستان کرکٹ کے لیے بدقسمت ہے پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز پر بھی خدشات کے بادل منڈلانے لگے دورہ پاکستان سے متعلق 24-48 کھنٹے میں فیصلہ کریں گے انگلینڈ کرکٹ بوٹ کا اعلان انگلیش ٹیم نے آئندہ ماہ دو ٹی ٹونٹی کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنا ہے کوششیں رنگ لے آئیں برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا پاکستان پانچ ماہ تک برطانوی ریڈ لسٹ میں موجود رہا ترکی اور مالدیب سمیت سات ممالک بھی شامل بجلی کے بل کیسے بڑھائیں عوام کو دن میں تارے کیسے دکھائیں حکومت میں بجلی کا بل بڑھانے کا نیا فارمولا دریافت کر لیا کاغذ پر تھوڑی سی سیاہی اور پیسہ عوام کی جیب سے ایک قومی خزانے میں چلا جائے گا صدر عارف الوی نے اوریننس پر دسخت کر دیئے نان پائلرز کے بلوں میں پانچ سے پینتیس فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس لگے گا دس ہزار کے بل پر پانچ جبکہ پچھتر ہزار یا زائد پر پینتیس فیصد ٹیکس لگے گا مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے اس سے ڈھٹے نہیں ہیں اس سے گھبراتے نہیں ہیں تجھے مان گئے سرکار اچھے دن آیا بیروزگاری کے ازدہے نے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا بیروزگاری کے شرعہ میں مزید ایک اشاریہ ایک فیصد اضافہ خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ شرعہ دس اشاریہ تین فیصد ریکارڈ پنجاب میں سات اشاریہ چار جبکہ سندھ میں سب سے زیادہ سب سے کم چار فیصد رہی حکومت کے گوگلی یورکر اور باؤنسر سب ناکام مہنگائی مسلسل تیرہ ہفتوں سے کریس پر موجود شرعہ چودہ فیصد سے تجاوز کر گئی آٹیکہ بیس کلو کا تھیلا بارہ روپے مہنگا چینی ایک روپے بتیس پیسے زندہ مرگی سات روپے تیس پیسے جبکہ انڈے پانچ روپے انتیس پیسے فی درجن بڑھ گئے جی کی قیمت میں دو روپے پینٹالیس پیسے اضافے سے تین سو پینٹالیس روپے فی کلو ہو گئے مہنگائی آسوان پر کمائی زمین پر پنجاب حکومت کا چھوٹے ملازمین پر بڑا احسان مزدور کی عجرت میں پورے ستائیس روپے اضافہ گریڈ ایک سے چار تک کے ملازمین کا مہانہ الاؤنس چار سو پچاس سے بڑھا کر نو سو روپے کر دیا گیا نائب کاسد چپڑاسی چوکیدار کو دفتری الاؤنس ملے گا سوہ سال میں پیٹولی مسنوات ایک سو انسٹ فیصد مہنگی جون دوہزار بیس سے اب تک پیٹول 48 روپے 78 پیسے ہائیسپی ڈیزل 49 روپے 89 پیسے لائی ڈیزل 52 روپے 55 پیسے اور مٹی کا تیل 56 روپے 70 پیسے فی لیٹر بڑھ چکا دہشتگردوں کو معافی کی ایک طرفہ پیشکش کا فیصلہ ہزاروں متاثرین کی توہین ہے مذہبی انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کی پالیسی آنے والے وقت میں ہمارا پیچھا کرے گی ملاول بھٹو زرداری کا شدید رد عمل مائنس ون ہوگا بلوچستان کے ناراض عرقان نے صادق سنجرانی پر واضح کر دیا چیرمن سینٹ کی ناراض عرقان کو منانے کی دوسری کوشش بھی ناکام معاملات حل کریں گے صادق سنجرانی کو اب بھی یقین وزیراعظم کار شنگھائی تابون تنظیم کے اجلاس سے خطاب لکھی ہوئی تقریر پڑھی کہتے ہیں افغانستان کی حقیقت دنیا کو تسلیم کرنا ہوگی افغانستان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنہا چھوڑا گیا تو مختلف پہران ایک ساتھ جنم لیں گے عالمی برادر کو افغانستان کا ساتھ دینا ہوگا میڈیا پر قدغن کے خلاف سند اسمبلی میں قرار داف منظور سعید غنی کہتے ہیں کالا قانون منظور نہیں اسلام آباد نے پریس گیلری پر تالے لگانے والوں کے خلاف کارنوائی کی جائے سروں کے بیتاج بادشاہ استادوں کے استاد گلوکار امانت علی خان کی سنتالیسویں برسی عظیم کلاسیکل گلوکار کی آواز اور گائیکی کا سہر آج بھی برقرار موسیقی